خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے رینالہ خورت میں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے سیکیورٹی گارڈز نے دو سال کی تنخواہیں نہ ملنے پر مکمل ہرطال کر دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ سیونیوز تاہر محمود کی سیلفی ریپورٹ میں آجی بلکل اس وقت میں رینالہ خورت میں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈز نے مکمل طور پر ہرطال کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دو سال سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولے ہیں جو وہ تھنڈے پڑ گئے ہیں اس حوالے سے مزید کو سیکیورٹی گارڈ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا مطالبہ تو ان کے کیا ریزن ہے کیوں انہوں نے ہرطال کی ہے جی بھائی آپ ہم بتائیں ہم یونیورسٹی کوڑا کے سیکیورٹی گارڈز ہیں دو سال سے میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہمارے بچوں کو سیکیورٹی گارڈ سے نکال دیا گیا ہے اور جو گھر میں نے قرائے کے ہیں قرائے دار جو ہیں وہ بھی ہمارے مطالبہ کرتے ہیں قرائے کا اور ہمیں گھر سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس لئے میربانی وزیر اللہ پاکستان سے امید ہے اپیل ہے کہ وہ ہمارے مسائل کو جل جل حل کریں یہ کچھ اور بھی سیکیورٹی گارڈ موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنے چاہتے ہیں ہم عرصہ پانچ سال سے یونیورسٹی میں ملازمت کر رہے ہیں جو کبھی تا کنڈکٹ بیس پر چار رہی ہے تو ہر روز ہمیں نئے سے نئی کہانی بتائی جاتی ہے اب ہماری سیچیویشن یہ بن گیا ہے کہ ہم ہمارے بچے سکول جانے سے کائسر ہو گئے ہیں جو کہ ابھی ہمارے بچوں کا ہم نیکس کلاس میں نہ کتابیں لے کر دے سکتے ہیں نہ ان کو بٹھا سکتے ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ سیکیورٹی گارڈ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل پانچ سال سے ہمیں جو ہم یہاں پر ڈیوٹی کے فرائز انجان دے رہے ہیں لیکن ہمیں دو سال سے مکمل تنہائے نہیں دی جاری جس کی ویسے جو ہمارے سکول کے جو بچے ہیں ہمارے سکول میں داخل ان کو بھی سکول سے نکال دیا گیا فیس نہ دینے کی وجہ سے اور گھروں کا راشن وغیرہ نہ ہونے سے بہت زیادہ ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہذا انہوں نے اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کیا کہ خدا رہا ہماری تنہائے دی جا کے ہمارے بھی گھروں کے چلے چل سکیں چلے چل سکیں